کے بعد اور پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں آنے لگی تھی ایک چیز کومن ہے اور وہ ہے جہانگیر خان ترین اور جہانگیر خان ترین کا گروپ یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی گروپ ہے جس نے عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو بنایا ایمین ایز ایم پی ایز آپ کو یاد ہوگا جہانگیر خان ترین کے گروپ کے ان کے جہاز میں جاتے تھے وہ وہاں جا کے ان کو پھر وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پٹے تھے وہ ڈالے جاتے تھے اور ان کو پی ٹی آئے کے اندر دھرہ دھرہ شامل کیا گیا حکومت بنی پنجاب کی حکومت وفاق کی حکومت آج نو ماہ کے بعد اپیرنٹلی جب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے اور لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں دوبارہ سے جانگیر خان ترین جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کورکوانڈر ہاؤس جناح ہاؤس کے اندر وہ ہم نے ان کو دیکھا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فیصل حیات جبوانہ صاحب آپ رہنما ہیں جانگیر خان ترین گروپ کے جبوانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا نو مہی کے بعد جو کچھ ہوا پورا ملک اس کو کنڈیم کرتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ لوگ گئے لوگ گئے کورکوانڈر ہاؤس کے اندر اور بڑی سٹرانگلی اس چیز کو کنڈیم کیا اب سیاسی منظر رامے میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ پرانے بیس بیس پچیس پچیس سال پرانے جو رہنما ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں جہاں آپ نے جانگیر خان ترین صاحب کی بات کی جانگیر خان ترین صاحب وہ شخص ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بنانے میں ان کا قلیدی کردار تھا انہوں نے اپنے زندگی کے جو بیس دس سال سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دس سال طریقہ انصاف کو دیئے اپنا بزنس انہوں نے سفر کیا جب وہ طریقہ انصاف میں تھے تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ایکسپوز شکسیر جو تھی وہ پاکستان ترین صاحب تھے جن کا بزنس کے حوالے سے دیکھ لیا جائے اور اس گورنمنٹ کے پریشرز کے حوالے سے انہوں نے اپنے پریشرز سہے اور اپنے بزنس پہ کمپرومائز کیا لیکن اس کے باوجود ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم نیا پاکستان بنانے میں اپنا کردار کی طرف جا رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے جب موقع ملے پاکستان طریقہ انصاف کو تو اس وقت جو ہوا وہ آپ کے سامنے میں اس پہ کمنٹس کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جانگیر خان ترین صاحب اور ان جیسے اور بھی کچھ حباب ہیں جنہوں نے طریقہ انصاف میں شمولیت یا طریقہ انصاف کا حصہ اس لیے نہیں بنے تھے کہ جب طریقہ انصاف پہ کوئی طریقہ انصاف جو ہے ان کے ورکرز کو انہوں نے خاص طور پر ملٹنٹس بنانے کے لیے نہیں وقت دیا تھا انہوں نے اگر ان کے دور میں جب ان کے ساتھ ہے تو جو پروٹسٹ ہوئے وہ پور امن ہوئے جو اب طریقہ انصاف کے کارپنوں نے کیا یہ بات درست ہے کہ ان کا کردار میں سمجھتا ہوں بی اینگا پلیٹیکل ورکر مجھے خود شرم آتی ہے کہ پلیٹیکل ورکر کا کام کیا ہے وہ دیشت گردی کریں اور ایسے سوشنز پر جا کے جہاں پر انڈیا آج سوچتا رہا کہ ہم بھی اس طرح شیئر کر سکتے آج وہی کام پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز نے کیا فیصل صاحب اس میں دو چیزیں ایسا سوچا بھی نہ تھا فیصل صاحب اس میں مجھے ذرا دو چیزیں بتائیے گا اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے پلیٹیکل پارٹیز ایسا نہیں کرتی اس وقت جو لوگ جو رہنما پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑے ہیں اس سے نالا ہے اس نو مائی کے انسیڈنٹ سے نالا ہے اور اپیرنٹلی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے اب ان لوگوں کے کیا رابطے جانگیر خان ترین صاحب آپ لوگ کے ساتھ ہو رہے ہیں یا ابھی اس میں کوئی اگر اس سینیریو کو بھی تھوڑا سا آپ اپنی روشنی ڈالیں تو جی فیصل صاحب آپ کو واضح آ رہی ہے جی جی بالکل آپ کے واضح آ رہی ہے میں اس سلسلے میں آرز کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت طریقہ انصاف کو جو لوگ چھوڑ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں طریقہ انصاف کو جو اس وقت لوگ چھوڑ رہے ہیں دراصل ان کے اندر وطن کی محبت ہے یہ ان کو محبت جو ہے وہ طریقہ انصاف سے جدا کرنے پر مجبور کر رہی ہے لوگ تو سوچتے ہوں گے کہ یہ کسی پریشر کی وجہ سے جا رہے ہیں لیکن میرے کالیگز ہیں میرے بہت سارے دوست ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے ہم نادان ہیں ہم پریشان ہیں ہم نادان ہیں ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے چھک گیا ہے ایک کے بین پولیٹیکل ورکرز کا کیا کام ہے کہ کنٹورنمنٹ میں جا کر جناح ہوس پر جو کور کمانڈر لاہور کی ریائش ہے وہاں پر جا کر احتجاج کریں فیصلہ باد میں آئی ایس آئی کے آفیس پر جا کر احتجاج کریں پولیٹیکل ورکرز کا کیا کام ہے کہ میاں والی میں جا کر ائر بیس پر جا کر اٹیک کریں پولیٹیکل ورکرز کا کیا کام ہے کہ وہ جا کر جیٹیو پر کام کریں یہ کام تو تالبان نے کی ہے اور تالبان کے بعد اگر کسی نے کیا ہے تو وہ طریقہ انصاف کے لوگ ہیں اور طریقہ انصاف میں وہ کون لوگ ہیں جن کو باقاعدہ طور پر منظم طریقے سے ٹریننگز دی گئی ان کا مائنٹ سیٹ بنایا گیا بلکل اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خودکاش حملے کے لوگ ہیں ان کو جب متواتر بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ خودکاش حملہ کریں گے تو آپ سیدھا شہد جنت میں جائیں گے اور یہی علماء کرام کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے تو اس کے باوجود لوگ اس طرح کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور طریقے انصاف نے بھی وہی اپنے کارکنوں کے ساتھ کیا لوگ ہیں وہ اسے اپنے آپ کو ایلیت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایلیت کرنا چاہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے